ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ ہر خبر پر ہوگی آپ کیا جو ٹرمپ نہیں کر پائے ہیرانی اس لئے ہوتی ہے کیونکہ دونوں کے پاس سمویدھان کے مطابق فیصلے لینے کی شکتیاں تھیں لیکن شکتیوں کے صدوپیوگ میں بازی موڈی مار لے گئے دنیا نے کئی موقع پر پی ایم موڈی اور راشت پتی ٹرمپ کی دوستی دیکھی ہے ہاوڈی موڈی امریکا میں موڈی کے منچ پر ٹرمپ کو دیکھا ہارت میں موڈی کے منچ پر ٹرمپ کو دیکھا امریکا لبس انڈیا امریکا ریسپیکس انڈیا موڈی اور ٹرمپ دونوں دنیا کے بڑے دیشوں کے شاہسن پر مکھ دونوں کی راج نیتک بچاردھارا میں راشتر سروپری جب بات دیش کی ہوتی ہے تو ہمارے لیے دیش پر تھام پارٹی اس کے بعد میں امریکی راشپتی دونال ٹرمپ ہوں یا پردھانمتی نرید موڈی دونوں ہی لوگتنٹر میں بہومت سے چننے نیتا ہیں جن کے پاس سمویدھان پردت شکتیوں سے دیش چلانے کا ادھکار ہے دونوں کے ہی پاس سرکاری خزانے کی چابی بھی ہے لیکن پھر بھی جب کورونا مہاماری کا سنکٹ آیا تو امریکہ میں جہاں راشپتی ٹرمپ کی لاپروہی بھری نیتیوں کو لے کر ان پر سوال اٹھ رہے ہیں وہیں بھارت میں پردھانمتری موڈی کی چھوی کورونا یودھا کی طرح بن رہی ہے یہاں تک کی بھارت میں موڈی کے ویروڈی اور آلوچک بھی فیلحال ان کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں دیکھئے اب جو ہوا ہو گیا اس کو بھول جائیے کیونکہ یہاں پہ اب ہم ایسی لیول پہ پہنچ گئے کہ یہ اب امرجنسی سیچویشن ہو گئی ہے تو مجھے یہ کہنا کی بھائی یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا وہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں جو کیا کیا جو نہیں کیا نہیں کیا اب آگے دیکھتے ہیں اور مل کر ہندوستان unite ہو کے اس چیز سے لڑے موڈی کے ساتھ کھڑی ہوئی دیش کی جنتہ لیکن کراہتی جنتہ کی آواز بن کر امریکی میڈیا ٹرمپ سے جواب مانگ رہا ہے ٹرمپ کے جھوٹ کا حساب رکھنے والے امریکی چینل سینن نے کورونا پر ٹرمپ کے جھوٹ کا نیا حساب پیش کیا چینل کا دعویٰ ہے کہ مارچ کے پہلے دو ہفتے میں ٹرمپ نے تیتیس فرضی دعوی کی سواسو کروڑ سے زیادہ کی آبادی اور کمزور سواسس و ویدھاؤں کے باوجود کورونا مہاماری کے اس سنکٹ میں پیڑت ملکوں کے انتراشری سوچی میں بھارت اٹھارویپ نمبر پر ہے اٹلی, سپین, چین اور جرمنی جیسے کئی بڑے ملک بھارت سے زیادہ اوپر ہیں اتنا ہی نہیں یدی کورونا سپیڑت لوگوں کی موت کا آنکڑا دیکھیں تو امریکہ پہلے نمبر پہ ہے جبکہ بھارت بیس میں پائیدان پر ہے اتنا ہی نہیں یدی تبلیگی زماعت اور مرکز جیسے ماملے نہ ہوئے ہوتے تو شاید بھارت کی ستیتی اس سے کہیں زیادہ بہتر ہو سکتی تھی امریکہ میں مرتے لوگوں کو دو غز زمین بھی مشکل سے میسر ہے ٹرمپ بہانوں میں کورونا کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں چین کی لیب میں بنا ہوگا کورونا وائرس کبھی چین ڈبلو ایچو کی سازش کہتے ہیں اسے اور کبھی چار سال پہلے وائٹ ہاؤس سے ویدہ ہو چکے براک اوباما کی سرکار کو حالات کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کو حالاتے ہیں بھائے ٹھہو چین고 ڈیویویویوی کی مزین ڈیویوی ڈیوییویوی ڈیوڈیوی ڈیا مددے کی بات یہ ہے کہ موڈی نے وہ کیا جو ٹرمپ کو کرنا چاہیے تھا اور ٹرمپ نے وہ نہیں کیا جو پردھان منتری موڈی کر رہے ہیں ایک نے سمیدھان سے ملی شکتیوں کو سارثک طریقے سے پریوک کیا تو ٹرمپ نے سمیدھان سے ملی شکتیوں کو نررثک کر دیا پردھان منتری موڈی کو نیشن پسٹ یاد رہا لیکن ٹرمپ کا نیشن پسٹ ہو گیا الیکشن پسٹ کورونا وائرس کی دستک سے مہینوں پہلے بھارت میں چناؤ ہو چکے تھے پرچند بہومت کے ساتھ موڈی چناؤ جیت چکے تھے ایک ہاتھ میں بہومت کی شکتی آئی دوسرے ہاتھ میں جنتہ کا وشواس آیا ان شکتیوں کا استعمال کر کے موڈی نے دیش کے لیے صحیح راستہ چناؤ ٹرمپ چناؤ کی مہمائیہ میں پھسی ہیں کچھ مہینے میں امریکہ میں چناؤ ہونے ہیں کورونا کا خطرہ جب امریکہ کے سر پر منڈرا رہا تھا تب بھی ٹرمپ راجنیتی گتیوی دھیاں روپنے کے پکش میں نہیں تھے لیکن حالات ایسے بنے کہ چناؤ کو پیچھے چھوڑنا پڑا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ایلیکشن ایر تھا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں چاہتے تھے کہ جو فائننشل ایکٹیویٹی ہے یا اس میں کوئی بادھا پڑے یا اس میں روک لگے ہم وہ چاہتے تھے کہ ایکنومک ایکٹیویٹی جو ہے وہ چلتی رہے ملکی اور اس میں رکاوت نہیں تو اس کارن ورش بھی بہت زیادہ پھائے گیا کورونا مہاماری کے جس خطرے کو آنکنے میں دنیا کے کئی نیتا چوک گئے اسے پردھان منتری موڈی نے پہلے ہی بھاپ لیا پردھان منتری موڈی نے اپنی شکتیوں کا استعمال کرتے ہوئے کورونا وائرس کی اس مہاماری سے بچاؤ کے لیے دیشویافی لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا لوگ ڈاؤن ون کے دوران جہاں بھارت کو کورونا سنکرمن کا فیلاو روکنے میں کافی حد تک کامیابی ملی تو وہیں پردھان منتری موڈی اسے اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کی موجودہ بدرنگ تصویر کے بیچ ورسٹ is not over یہی کارن ہے کہ انہوں نے لوگ ڈاؤن 2 یعنی 3 ماہ تک دیشویافی لوگ ڈاؤن کو آگے بڑھانے کا فیصلہ لیا کورونا وائرس سے سنکرمیت ویکتیوں کے سنکھیاں کو پہلے ایک لاکھ تک پہنچنے میں 67 دن لگ گئے تھے صرف 11 دن میں ہی ایک لاکھ نئے لوگ سنکرمیت ہو گئے تین لاکھ لوگوں تک یہ بیماری پہنچنے میں صرف 4 دن لگے چین، امریکہ، فرانس، جرمنی، سپین، اٹلی، ایران جیسے انیک دیشوں میں جب کورونا وائرس نے پھیلنا شروع کیا تو حالات بے کابو ہو گئے دیش میں لوگ ڈاؤن کے 25 دن ہو چکے ہیں بار بار ہاتھ جوڑ کر گھر میں رہنے کی اپیل کرنے والے پی ایم موڈی کی اپیل کا اثر دکھنے لگا ہے کورونا وائرس سے جنگ جیتا دکھ رہا ہے بھارت سواست منترالے کے آنکڑے کہتے ہیں کہ نئے معاملوں میں 40% کی گراوٹ آئی ہے 27 زلے ایسے ہیں جہاں 14 دن میں کورونا کا کوئی نیا معاملہ سامنے نہیں آیا ہے حالانکہ مہاراشتہ اور مدھے پردیش میں خطرہ دنوں دن بڑھ رہا ہے مہا بھارت کا ید مہا بھارت کا ید 18 دن میں جیتا گیا تھا آج کورونا کے خلاب جو ید پورا دیش لڑ رہا ہے اس میں 21 دن لگنے والے ہیں ہمارا پریاس ہے اسے 21 دن میں جیت لیا جا ہے دراصل ٹرمپ کبھی مان نہیں پائے کہ امریکہ کورونا کے بارود پر بیٹھا ہے جس امریکہ نے اپنے ناغرکوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسامہ بن لادن بغدادی جیسے آتنکیوں کو زمیدوس کر دیا وہ امریکہ آج 35 ہزار ناغرکوں کی موت پائے صرف افسوس کرتا ہے ان کا کام کرنے کا جو یہ طریقہ ہے وہ بڑا الگ ہے وہ یہ سہاں تک دیکھنے میں آتا ہے اصلیت میں یہ ہے کہ وہاں ان کے گورنرز پریشان ہیں اور اس وقت ان کو امریکہ کو کافی پہلے سے ہی چتاب نہیں ہو گئی تھی کہ یہ بڑھے گا تو یہ کس لیے ہوا اس کا قرارن یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو ایک ڈینائل اسٹیٹ میں نہیں رہ سکتے جو یہ اتنا بڑا سنکٹ آیا ہے یہ کسی بھی ملک کے بیچ کسی دوسرے کو بلیم کر کے آپ نہیں بڑھ سکتے ٹرمپ کی بیتابی تو دیکھئے قریب سات لاکھ کیس اور پینٹیس ہزار موتوں کے بعد اوپننگ اپ امریکہ اگین نام کا ایکشن پلان پیش کیا ہے اس پلان کے تحت امریکہ میں سامانے جن جیون کے راستے کھولتے ہیں تین چرنوں میں سبھی سکول اور دفتر بھی کھول جائیں گے یعنی ٹرمپ بلکل کلیر ہے کہ لمبے سمیہ تک ہماریکی راستی ڈونال ٹرمپ مگر ایک مورچے پر پردان منتری موڈی اور راشپتی ٹرمپ ساتھ آگے چلتے نظر آتے ہیں سماج میں جب مہاماری فیلی ہو تو ارث ویوستہ بھی اس کے پرابہ سے بچ نہیں سکتی ایسے میں دونوں ہی نیتاؤں نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ وہ لوگوں کو بے سہارا نہ چھوڑے جو اس کورونا سنکر سے سب سے زیادہ پربھاوی تھا ہے ہمارے گریب بھائی بہن انہیں کورونا سنکر سے پیدا ہوئی نراثہ سے آرشا کی طرف لے جانا ہے موڈی نے گریب کو کھانا کھلانے سے لے کر انڈسٹری تک کو سہارا دینے کے لیے دیش کی تجوری کھول دی سب سے پہلے ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ روپے کا آرکھ پاکیج دیا دوسری قسط میں پندرہ ہزار کروڑ کا پاکیج دیا اور تیسری قسط میں ایک لاکھ کروڑ کا بوسٹر پاکیج کا اعلان ہوا ضرورت مندوں کو کھانا بھی مل رہا ہے کھاتے میں تین مہینے تک پانچ پانچ سو روپے بھی جائیں گے is expected to post a sharp turnaround and resume its pre-COVID pre-slowdown trajectory by growing at 7.4% in 2021-22 ٹرمپ یہاں موڈی کے آسپاس دیکھتے ہیں قریب تین تیس کروڑ آبادی والے پورے امریکہ میں ہر ایک ناغرک کو ایک ایک لاکھ روپے مدد کی طور پر ملے ہیں ڈاکٹر امیتیش آنن امریکہ کے کیلیفونیا میں رہنے والے بھارتیے ہیں ڈاکٹر امیتیش اور ان کی پتنی منیشہ کو بھی ایک ایک لاکھ روپے ٹرمپ سرکار سے ملے ہیں ان سے ہی سنیے ٹرمپ کے ڈاریکٹ کیش بینیفٹ سکیم کے بارے میں موڈی اور ٹرمپ اپنے اپنے طریقے سے کچھ اچھا ہی کر رہے ہیں اچھا ہی سوچ رہے ہوں گے لیکن ویدیش ماملوں کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ شکتیوں کا کہیں صد اپیوگ ہو سکتا ہے کہیں در اپیوگ لیکن خاطرہ جب اتنا بھیشن ہو تو کئی دیشوں میں شکتیوں کے صد اپیوگ کی نیت سے بھی سفلتا نہیں ملتی یہ ابھی تک تو چائنہ اور بھارت جہاں پہ سب سے زیادہ بڑی سنکھیا میں لوگ رہتے ہیں یہ دو دیشوں نے اپنی صحیح شکتی کا استعمال کیا اور صد اپیوگ بھی کیا اور روپنے میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے یہ صحیح بات ہے کہ اپنی صحیح شکتی کا استعمال نہیں کر پائے اچھے شاسک کی پہچان یہ نہیں کہ وہ دیش سماج اور ارث ویوستہ کے ڈوبنے کے بعد اپنے لوگوں کو بچانے کے لئے آ گیا ہے اچھا شاسک وہ ہے جو دیش پر مندرانے والے خطرے کو پہلے سے بھاپ لے اور ضروری ایکشن لے پردان منتری نریندر موڈی نے بھی کرونا وائرس کے ماملے میں یہی کیا اگر سمی رہتے دیش کے ہوای اڈڈوں کے دروازے بند نہیں ہوتے تو بھارت کے ہر محلے میں امریکہ اور نیو یورک ہوتا سوہ سو کروڑ کی آبادی والے اس دیش میں آج کوئی نہیں چاہتا امریکہ اور نیو یورک دیش میں آج کوئی نہیں چاہتا